مکھی پر مکھی مارنا اور نیب کو کنٹرول کیے بنا معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ کوئی اور نہیں کہہ رہے وزیراعظم عمران خان صاحب کی معاشی ٹیم کے آنے والے کپتان کہہ رہے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ کپتان کو یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ جب تک کپتان مضبوط نہیں ہوں گے معیشت مضبوط نہیں ہوگی معیشت کی کشتی آگے نہیں بڑھ سکتی یعنی وہ کشتان کو یہ یاد کر آ رہے ہیں وزیراعظم صاحب کو کہ یوٹن لینے والی پالیسی پر چلنے کے بجائے بندہ اگر زبان کا پکا ہو اور اپنے پاؤں کے وزن کے ساتھ کھڑے ہونے کی اس میں جرت اور حمد ہو تب ہی جا کر صحیح فیصل لیے جا سکتے ہیں اور تب ہی جا کر معیشت بہتر ہو سکتی ہے اب یہ کون ہے جی یہ ہیں شوکت ترین صاحب جن کو وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنی وہ جو معاشی ایڈوائزری کاؤنسل بنا رہے ہیں اس کا انہوں نے چیرمن بننے کی انہوں نے آفر کی ہے سربراہ بننے کی آفر کی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی معاشی ٹیم کے سربراہی کریں اور وزیراعظم عمران خان صاحب کی جو معیشت کے اندر جو گھپلے ہیں جو گن بچایا ہوا ہے حکومت نے اس میں وہ گھسیں تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بہت گھوٹا ہے بہت گڑ بڑ ہے اور یہ پہلے وزیر خزانہ ہوں گے وزیر خزانہ تو خیر نہیں ہوں گے کیونکہ لیکن پریکٹیکلی وزیر خزانہ یہی ہوں گے حماد عظر صاحب تو ڈمی ہیں اور پہلے دن ہی حماد عظر صاحب کے نوٹفیکشن کے ساتھ ساتھ یہ خبریں آگئی تھی کہ اصل جو ہوگا وزیر خزانہ وہ ہوں گے ترین صاحب جہانگیر ترین نہیں شوکت ترین تو شوکت ترین صاحب حاصل وزرداری کی وزیر خزانہ رہے تھے کچھ حرصہ اس کے بعد وہ چلے گئے تو حفیظ شیخ صاحب آئے تھے اور پھر حفیظ شیخ صاحب نہیں ٹک سکے تھے تو نوید کمر صاحب آگئے تھے تو بہرحال اب شوکت ترین صاحب نے آنے سے پہلے الٹ کیا یعنی وہ جو پہلے وزیر خزانہ بننے کے خواہش مند لوگ ہوتے ہیں وہ تعریفیں کرتے ہیں بڑی بڑی جو ہے وہ کانوں کو ریجھاتے ہیں عمران خان صاحب کے تو وہ پھر بنتے ہیں لوگ اس طرح ہوتا ہے وزیر بننے کے لیے پاکستان جیسے معاشرے میں یا ہماری ترڈورڈ کنٹریز میں جو سیاست میں یہی رائج ہے سکہ رائج الوقت یہی ہے کہ پہلے خوش آمدی حاصل کرو وزیر آزم کے اور اس کے بعد کابینا میں شامل ہو جاؤ اور اس کے بعد پھر حفیظ شیخ صاحب کی طرح جتنے دن ہیں وہ کرو پورے اور نکل جاؤ تو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسد عمر صاحب وزیر ایک خزانہ تھے عمران خان صاحب کی حکومت کے اسد عمر صاحب جو ہیں وہ میوزک کے ذریعے آپ کو یاد ہونا وہ کہتے ہیں کہ میں میوزک سن کر معاشی معاملات پر سوچتا ہوں وہ میوزک کے ذریعے اور پھر حشہ جو کر گئے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ ایک سال بھی نہ ٹک سکے اور آئی ایم ایف میں نہ جانے کا مشورہ اور یہ وہ سارا جو پاکستان کا اس وقت میشت کی بیڑا خرق ہے بنیادی طور پر تو وہ اسد عمر صاحب کر کے گئے تھے آپ کو یاد ہے اسد عمر صاحب کی مثالیں یہ 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 آپ کو یاد تو ہوگا نا وہ انٹریوز دیتے تھے اور یوں صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھیں ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر حالانکہ ہمارے ہاں یہ بتہذی بھی سمجھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اگر بیٹھا ہو اور آپ یوں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہو اور پھر بات کریں تو آپ بہرحال وہ جو بھی ہے یہ مزاج ہے بھائی گورنر عمران اسماعیل صاحب ہوں عمران خان صاحب ہوں جب ان کے ساتھ سامنے کوئی سیاستدان ہم منصب کوئی ہوتا ہے تو یہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھ کر ان کی طرح جوتے کا موں کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی اور ہوتا ہے تو پھر وہ یوں کر کے بیٹھے رہتے ہیں وہ تصویر ہیں لوگ وہ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں بہرحال اسد عمر صاحب کا ایک انٹریو تھا بڑا دلچسپ انٹریو تھا وہ انہوں نے مثالیں دے رہے ہوتے تھے کہ جناب اگر آپ کو اب وقت ہے کہ آپ جو ہے وہ لفٹ میں چڑھ جائیں ایک لفٹ جا رہی ہے آپ لفٹ میں چڑھیں گے تو آپ بیسویں مالے پر بیسویں منزل پر چلے جائیں گے ورنہ پھر اگر لفٹ نکل جاتی ہے تو اگر آپ کو دوڑ کے وہاں پکڑنا پڑتا ہے تو اس میں آپ کے سانس بھی چڑھ جائے گی اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ بعد میں پہنچیں گے تو آپ کو مس کر جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ ان کی معاشی پالیسی تھی جو وہ بتایا کرتے تھے اس کے بعد اور وہ عمران خان صاحب کے کانوں کو تھندک بھی پہنچاتے تھے کہ ہم کیا کریں جناب ہمیں آئے میں پھسا گئے اور ہم پچاس کروڑ نوکریوں پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریوں والا فارولہ عصد عمر صاحب نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا اور عصد عمر صاحب کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں لوگ جو ہیں مختلف جو ملٹائی نیشنلز میں جو انہوں نے کام کیا تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کتنے ماہر کتنے کے ایکسپیرنس تھے بارحال عصد عمر صاحب ماضی ہیں میشت کے حوالے سے وہ ماضی بن چکے ہیں لیکن اس کے بعد آئے تھے آپ کو یاد ہوگا حفیظ شیخ صاحب حفیظ شیخ صاحب اپنے کانوں کو خوش نہیں کرتے تھے عمران خان صاحب کے کانوں کو خوش کرتے تھے وہ بھول جاتے تھے کہ جناب اگر وہ بھول جاتے تھے بات کرتے ہوئے کہ وہ جب بات کر رہے ہیں پچھلے دو حکومتوں کی یعنی پچھلے دس سالوں کی تو اس دس سالوں میں دو دھائی سال تو ان کی بھی وہ تھی حکومت تھی وہ بھی وزیر خزانہ تھے لیکن وہ اپنے کی ہوئے فیصلوں پر خود ہی تنقید کیا کرتے تھے کیونکہ وہ عمران خان کو اچھے لگتے تھے کہ زرداری اور نواز شریف کے دور میں معیشت کی تباہی ہوئی ہے انہوں نے کرپشن کی ہے انہوں نے پتہ نہیں پانچ ہزار عرب روپے سال میں باہر گیا یہ ہوا دس ہزار عرب کا یہ ہو گیا بارہ ہزار بارہ عرب روپے روزانہ کی کرپشن ہوتی ہے تو حفیظ شیخ صاحب تھے توتے عمران خان صاحب جو کہتے تھے وہ رٹتے تھے اور آئی ایم ایف جو کہتا تھا وہ کرتے تھے وزیراعظم صاحب جو کہتے تھے حفیظ آفیظ شیخ صاحب کے کانوں میں بات پڑی اور انہوں نے زبان سے نکال دی آئی ایم ایف سے آرڈر آتا تھا کہ بجلی اب ہمیں پچاس سن مہنگی چاہیے ہو گئی آئی ایم ایف سے آرڈر آتا تھا آئی ایم ایف سے آرڈر آتا تھا کہ جناب گندم کی سپورٹ پریس نہیں رکھنی ہو گیا تو بہرحال وہ حفیظ شیخ صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کے کان اور انٹریس نیٹ جناب تیرہ پرسنٹ پر لے جانا ہے جی ہو گیا اور نہ جانے کیا کیا بطب جو کچھ تھا تو حفیظ شیخ صاحب توتے توتے اور وزیراعظم عمران خان صاحب کی کئی ہوئی بات رٹھتے تھے اور ڈکٹیشن آئی ایم ایف کے نمائن دیتے بیسیکلی تو وہ آئی ایم ایف کا کہا مانتے تھے تو بہرحال یہ ہوا اب آرہے ہیں جناب ترین صاحب شوکر ترین صاحب لیکن شوکر ترین صاحب سے پہلے شوکر ترین صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں بلکل ٹھیک باتیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی حکومت کی پولیسی جو ہے مکھی پہ مکھی مارنا وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بجلی کے پیٹرل کے گیز کی قیمتیں بڑھانے سے معیشت چھیک نہیں ہوتی یعنی آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بجلی کی قیمت بڑھا کر سکتے ہیں اس کو بچا سکتے ہیں یا اس کو کم کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہوگی بہرحال کیونکہ وہ معاشی ماہر ہیں ہم کوئی معاشی ماہر نہیں میں تو بات کروں گا ٹوٹلی سیاسی وہ ساتھ سی یہ ایک اور بات کر رہے ہیں کہ جناب جو یہ نیب ہے نا نیب جب تک جو پرائیوٹ لوگ ہیں جو کاروباری لوگ ہیں ان کو جب تک نیب کے شکن جیسے باہر نہیں نکالا جائے گا یا وہ جو صدارتی آرڈیننٹس آیا تھا اس پر عمل ہوگا جس صدارتی آرڈیننٹس کے تحت تھا نا کہ نیب سے کسی جو کاروباری شخصیات سنتکاروں سے تاجروں سے ان سے نیب نہیں پوچھوچ کر سکے گا اور ساتھ ساتھ بیوروکریسی کا بھی اس میں تھا تو بہرحال وہ صدارتی آرڈیننٹس تو اس پر عمل نہیں ہو سکا تو پھر آپ نے دیکھا کہ نیب جو ہے وہ پرائیوٹ میٹر بھی دیکھ رہا ہے اور یہ بات عاصر زرداری صاحب نے کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ نیب اور معیشت پاکستان کی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے اب وزیراعظم عمران خان صاحب اپنی معیشت ملکی معیشت تھی کرنے کے لیے جس صاحب کو لے کر آ رہے ہیں انہوں نے سب سے پہلی شرح یہ آئیت کی ہے کہ جناب پہلے تو نیب کو نا یہ جو ہیں اپنا کاروباری شخصیات ہیں پرائیوٹ لوگ ہیں ان کی نیب کی پہنچتے تو ان کو دور کریں نا نیب یہ جو آ کے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور چیزیں چوزیں مانگ لیتا ہے اور اکاؤنٹس وغیرہ فریز کر لیتا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی تو اس سے ذرا دور کریں معاملات کو اور ساتھ ساتھ پھر انہوں نے اپنا تو ایک مقدمہ ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو کلیر ہو گیا ہوں تو وہ میرا مقدمہ ختم کریں تو بہرحال وہ چیزیں لیکن انہوں نے جو مجموعی طور پر بات کی ہے انہوں نے ہٹ کے بات کی ہے عمران خان صاحب کے کی معاشی ٹیم کے وہ سربراہ تو بننے جارے لیکن عمران خان صاحب کی باقتوں کے اگینس انہوں نے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جناب معیشت کا بیڑا جو صحیح والا غرق ہوا ہے نا یہ ان دھائی سالوں میں ہوا ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا معیشت کیا ہوتی ہے اور انہوں نے آہ گھر اپنا ٹھیک نہیں کیا آئی ایم ایف کے پاس جانے میں دیر کی آئی ایم ایف کی ہر شرط مان لی اپنا گھر ٹھیک کرنے کے بعد آئی ایم ایف کے پاس اپنی شرائط پر جایا جا سکتا تھا لیکن یہ وہ نہیں گئے لنگ بھی جوڑی باتیں ہیں لیکن میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا آ کر کریں گے اب تباہ عالمیشت میں وہ بھی کیا آ کر کریں گے لگے رہا ہے کہ ان کو بھی وہ جو نیب والا معاملہ ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ بننے کے بعد نا جو ایڈوائزڈی کاؤنسل جو بن رہی ہے اس کا سربراہ بننے کے بعد کم از کم نیب سے تو جان چھوٹی رہے گی نا تو شاید اس وجہ سے آ رہے کر وہ کچھ نہیں سکیں گے لیکن بہرحال معیشت کا معاشی ٹیم کا سربراہ ہونا بزاتے خود وہ بڑا ایک احزاز کیا ہے بڑی بات ہوتی ہے تو بہرحال ایک تو نیب کا مقدمہ تو چھوٹا ہوگا کافی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں اور یا ممکن ہے کہ وہ آ کر کچھ بہتر کر بھی جائے لیکن جس طرح انہوں نے باتیں کی ہیں آپ کو یاد ہوگا ایسی باتیں کی تھی عساق ڈار صاحب نے دوہزار آٹھ میں جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تھی مسلم لیگ آوائلی دنوں میں کچھ شروع والے ایک آتھ مہینے میں پیپلز پارٹی کی تعدی حکومت میں شامل تھی اور عساق ڈار صاحب وزیر خزانہ جو انہوں نے پہلی تقریر ہی کر دی تھی کہ جنب ہمارا خزانہ خالی ہم دیوالیا ہو چکے ہوئے تو اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ یہ اعلان کر دے وزیر خزانہ کہ ہم دیوالیا ہو چکے ہیں تو اس کے بعد سمجھ جائیں کہ وزیر خزانہ کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں تھے لگ یہ رائے کہ یہ ان کو بھی پتا ہے کہ جناب میں آؤں گا اس گند میں پڑھوں گا اس سے پہلے کہ گند میں پڑھ کے میں گندہ ہو جاؤں پہلے بتا دوں کہ جناب آپ نے وزیر آدم صاحب آپ نے کتنا گند گھولا ہوا ہے تو کتنا رائطہ پھیلایا ہوا ہے تو وہ پہلے بتا کر آ رہے لیکن کمال وزیر آدم عمران خان صاحب کا ہے وزیر آدم عمران خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کی معاشی پولیسیاں ناکام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری معاشی پولیسیاں ناکام اصد عمر ناکام ہو گئے وزیر خزانہ پہلے ان کو رسوا کر کے نکال دیا ان کی لیکن وزیر آدم صاحب نے دعویٰ کیا کہ میری معاشی پولیسیاں کامیاب اچھا جی حفیظ شیخ صاحب آئے آئی ایم اف کا پورا پروگرام امپوز کر دیا بجلی سوفیس اد مہنگی ادویات مہنگی کوئی چیز نہیں چھوڑی غریب کے لائق روٹی سوکھی روٹی کھانے کے لائق نہیں چھوڑی اور اس کے بعد حفیظ شیخ کو نکال دیا لیکن معاشی پولیسیاں کامیاب مطلب کمال ہے نا مطلب اس سے بڑا خود فریبی اور کیا ہو سکتی ہے جو عمران خان صاحب جس میں مبتلا ہے یا قوم کو فریب دے رہے قوم کو دھوکہ دے رہے اچھا جی اس کے بعد دیکھیں بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں معاشی پولیسی کامیاب چینی پچاس روپے سے ایک سو بیس روپے تک چلی گئی معاشی پولیسیاں آٹا پینٹیس چھتیس روپے سے سو روپے کو جا کے ٹچ کرتا ہے کبھی کبھی اسی روپے میں رہتا ہے معاشی پولیسیاں کامیاب گندم پاکستان ایکسپورٹ کرتا تھا گندم امپورٹ کر رہے ہیں معاشی پولیسیاں کامیاب بلکہ کمال ہے نا اس سے بڑا فریب کوئی نہیں ہوگا کپاس پاکستان میں آدھی سے پچاس فیصد سے کم ہوئی ہے معاشی پولیسیاں وزیراعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میری معاشی پولیسیاں جو ہے وہ کامیاب ہیں یہ خود فریبی ہے وزیر سارے ناکام سارے شعبوں میں خود بلکہ جو آداد و شمار بتا رہے ہوتے لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میری معاشی پولیسیاں کامیاب ہیں تو پھر ترین صاحب نے کہا کہ بلکل جی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ستر سال کا قصور ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ دس سال کا قصور ہے میں یہ کہوں گا کہ وزیراعظم صاحب تانو کچھ کرنے ہی نہیں آنا میں یہ کہوں گا کہ وزیراعظم صاحب آپ مکھی پر مکھی مار کر بیٹھ رہے ہیں اور آپ میں صلاحیت نہیں ہے ملک چلانے کی فیصلہ کر کے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے اس فیصلے پر قائم رہنے کی بھی آپ میں صلاحیت نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا اور ترین صاحب نے آنے سے پہلے یہی کہا ہے شکر ترین صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگا نا کل کیا ہوا تھا کل یہ ہوا تھا کہ جناب آپ نے وزیراعظم عمران خان صاحب کی وزارت خارجان وزارت تجارت نے انڈیا سے چینی اور کپاس اور دھاگہ منگوانے کا فیصلہ کیا اچھا جی وہ فیصلہ کر لیا فیصلہ کرنے کے بعد وہ فیصلہ ایسی سی میں وزیراعظم صاحب نے منظور کروایا منظور ہو گیا یعنی بطور وزیر تجارت اس کے بعد کابینہ میں آیا تو کابینہ میں آگے وزیراعظم صاحب نے کہا کہ جناب یہ فیصلہ مسترد کابینہ نے مسترد کروایا بسیکلی باقی تو خبریں ہوتی ہیں نا باقی کیونکہ پھر عمران خان صاحب کو رسوہ ہونے سے بھی بچانا تھا نا کل جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے نہیں پوچھا یہ کس نے کیا ہے وزیراعظم صاحب پر چڑھ گیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ انڈیا سے آپ کشمیر کا مسئلہ حل ہوا نہیں اب وزیراعظم کہاں سے آ رہے تھے کیسے آ رہے تھے مجھے نہیں پتا شیخ رشید صاحب تو کہاں سے آتے ہیں سب کو پتا ہے تو وزیراعظم چڑھ دوڑے لیکن بعد میں کیونکہ عزت بچانی تھی وزیراعظم صاحب کی تو یہ کہا گیا کہ وزیراعظم صاحب نے پوچھا حماد ازر سے کہ کہ حماد یہ کیوں کیا تو انہوں نے کہا جناب آپ نے ہی کہا تھا آپ کی حکم پر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اب وہ بعد میں سمری شمری جو آگئی وزیراعظم صاحب نے موو کی تھی بطور وزیر تجارت تو وہ بھی سامنے آگئی تو جو وہ شوقت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ذرا مضبوطی کے ساتھ اپنی فیصلوں پر کھڑے ہونے کی بھی تو ہمت کریں نا ویسے تو آپ بلیک میں نہیں ہوتے ہر جگہ ڈٹ جاتے ہیں تو کوئی جو فیصلہ کرتے ہیں اس پر بھی ڈٹ جائیں تو یہ ساری کہانی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایسے وزیر معاشی ٹیم کے ایک ایسے ماہر ملنے جا رہے ہیں جو پہلے عمران صاحب کو گندہ کر رہے ہیں جو پہلے بتا رہے ہیں کہ خان صاحب آپ میں فیصلہ کرنے کی سوچنے سمجھنے کی ملک چلانے کی صلاحیت نہیں ہے مجھے ذمہ داری دے رہے ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ پہلے سرڈرکیٹ جاری کر رہے ہیں کہ ایسے نہ ہوگے بعد میں حفیظ شیخ کی طرح نکال کر مجھے کہیں اب جیسے حکومت کے مزرعہ کہہ رہے ہیں نا حفیظ شیخ ناکام تھے حسد عمر کے اوپر بھی کہا گیا حسد عمر ناکام تھے تو ترین صاحب نے کہا اس سے پہلے کہ میرے اوپر الزام لگے وہ بھی کاروباری آدمی ہیں بھئی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے بینکشنگ چلاتے رہتے ہیں وہ تو وہ تو کاروباری آدمی ہیں اور وہ کاروباری آدمی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر گرے بھی تو کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے کہ نیچے دو چار روپے ہوگے تو گروں گا تو وہ اگر اس گری ہوئی حکومت میں یعن ناکام حکومت میں گری ہوئی مراد کے کارکردگی کے حوالے سے گری ہوئی حکومت میں شامل بھی ہو رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ یہ پہلے سے ڈیسائیڈ آ رہے ہیں کہ جناب اس میں ملنا کچھ نہیں ہے ہونا کچھ نہیں ہے اسی لیے پہلے سے میں اعلان کر لوں کہ یہ ناکام حکومت ہے میں ناکام حکومت میں کچھ کامیابی کچھ چیزیں ٹھیک کرنے جا رہا ہوں اگر ہو سکا ورنہ جو ناکامی ہیں وہ عمران خان صاحب کے سر وہ پہلے ہی تھوپ رہے ہیں اچھا جب آخر میں ہم جو کرتے ہوتے ہیں ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہمارے مہربان ہیں وہ ان کی باتیں اور یہ مکھی پر مکھی مارنے والے حکومت کی جو پولیسی ہے عمران خان صاحب کی معاشی پولیسی اس کے آگے کیونکہ مکھی پر مکھی مارنے کی پولیسی کا بھی میں الزام نہیں آیت کر رہا بھائی یہ بھی شوکر ترین صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کی پولیسی مکھی پر مکھی مارنا اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ہمارے مہربان سننے والے دیکھنے والے جو کمنٹ کرتے ہیں اپنی آرہ سے آگاہ کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا بہتر ہے کیا غلط ہے تو مہربانی ہے ان کی اور یہی ہمیں چاہیے کہ ہم جو بات ہوتی ہے اس بات پر کھل کر تنقید ہو اور اس کا کھل کر اس پر رائے کا اظہار ہو کھل کر سوالات ہو تو منصور احمد صاحب ہیں جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی زبان جھوٹی ہے جو کہتا ہے وہ نہیں کرتا اور جو کہتا ہے نہیں ہے وہ کرتا ہے اس کے کول اور فیلمت ازاد ہے بلکل جی میں تو بڑی ارسے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ راوڈی را ٹھوڑ کا میں ڈائلاؤگ بھی اکثر شیئر کیا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں جو نہیں کرتے وہ کرتے ہیں اور کول اور فیلمت ازاد تو سکل کر سامنے آ جاتا ہے ابھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے یعنی آپ بطور وزیر تجارت ایک فیصلہ کرواتے ہیں اور پھر اس کو فیصلے کو آپ خود وزیر اعظم کے طور پر کابینا کے جلاس میں اس کو بسترد کرواتے ہیں تو تضاد اس سے بڑھ کر کیا ہوگا پتا نہیں ہے اصل میں بھی این کوئی نہیں ہے وہ جو چوبیس سال کا ریاضت تھی نا وہ ریاضت میرا خیال ہے دور چھوڑ لگانے کی تھی باڈی چھوڑی بنانے کی تھی فٹ رکھنے کی تھی اور کچھ نہیں ہے وہ جو عصد عمر صاحب میوزک سنتے تھے تو میوزک سننے کی امران خان صاحب بہت فٹ آدمی ہے سیعت وائز وہ سنایا کہ دس دس کلو کے کچھ وزن لگا کے پاؤں میں وہ پھر پہاڑوں پہ کیا کرتے ہیں وارک شوک جو ہائیکنگ اور ٹریکنگ کیا کرتے ہیں تو وہ تو بہت اچھی کر لیتے ہیں لیکن ملک چلانے کے لیے فٹنس فزیکل فٹنس نہیں یہاں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو جس کو یہاں کچھ نہیں ہوتا نا تو وہ اپنے فیصلوں پر قائم نہیں رہ سکتا اپنے اوپر اپنی صلاحیتوں کے اوپر اعتماد ہونے جن کو ہوتا ہے وہ ہی اپنے فیصلوں پر قائم رہتے ہیں اور انہی کے ہی کول اور فیل جو ہے وہ ایک ہوتا ہے تضاد نہیں ہوتا ہے یہاں پر تضاد ہے جی بالکل ہے اور بہت زیادہ ہے اور حد سے زیادہ ہے جس کا پاکستان بھگت رہے میر علی صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے شگر امپورٹ کرنے کا فیصلہ اس لیے بھی واپس لیا گیا ہے کہ کچھ وقت بعد آزاد کشمیر میں انتخابات ہیں دوسرا شگر مافیا کے دباؤ کی وجہ سے کیونکہ رمضان آ رہا ہے اور شگر سستی ہو جائے گی تو کیسے لوٹ مار کریں گے دونوں پائنٹ مجھے بالکل ویلیڈ لگ رہے ہیں آپ کے یہ اپنے انڈیا وہ جو آزاد کشمیر والا معاملہ ہے ظاہر ہے جو حکومت کشمیر کا مسئلہ بیچ میں چھوڑ کے انڈیا کے ساتھ تجارت کرے گی اور پھر وہ آزاد کشمیر کے انتخاب میں جائے گی تو اس کو وہاں پر موسانٹ اٹھانا پڑے گا اور پھر وہاں پر جماعتیں کیونکہ آزاد کشمیر میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں بہت تگری جماعتیں ہیں تو تگری جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی سندھ کے بعد اگر کہیں تگری ہے تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تو وہاں پر دونوں جماعتیں تگری ہیں تو وہاں پر اگر عمران خان صاحب ایسے جاتے تو پھر آپ کو یاد ہوگا بلاول بوٹو زرداری صاحب نے اپنی سیاست کا بازامت اور وہ عمامی سیاست کا آغاز کیا تھا گدشتہ آزاد کشمیر کے انتخابات کی کیمپین کر کے اور وہاں پر انہوں نے نواز شریف کو مودی کا یار انہوں نے ڈیکلیئر کیا تھا جو آج کل وہ اکثر مسلم بھی گنونہ لے عمران خان کو تانہ دیتے ہیں وہ عمران خان نے تو بعد میں کہا تھا پہلے تو بلاول بوٹو نے کہا تھا تو آزاد کشمیر اور کشمیر کا معاملہ ہمارا اتنا سینزیٹیو ہے کہ وہاں پر بولتے ہوئے سیاستدان اور یہ اپنے زیادہ دیر اپنے فیصلوں پر کھڑے نہیں ہو رہو سکتے عمران خان صاحب پر کہیں اور سے پریشر آیا تو پھر کہیں گے فیصلہ واپس اچھا جی عبدالکریم ولاری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ڈسکا الیکشن کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی نے پچھتر کا الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے یا نہیں پی ٹی آئی تو کبھی بھی تیار نہیں تھی الیکشن لڑنے کے لیے اسی وجہ سے زمنی انتخابات کی مخالفت کرتی رہی پی ٹی آئی ابھی بھی پنجاب کی حکومت جو ہے وہ کرونا اور رمضان کی وجہ سے اس الیکشن کو آگے لے کر جانے کی کوشش کرے گی تو پی ٹی آئی تو کسی صورت تیار نہیں الیکشن لیکن گلے پڑ جاتے ہیں اور الیکشن آئینی ضرورت ہے تو وہ تو تقاضہ ہے وہ تو پورا ہونا ہے چاہے بلدیات الیکشن ہو چاہے زمنی الیکشن ہو وہ تو پورا ہونا ہے تک کتنے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی رمضان نکال لیں گے کرونا کا یہ جو ویوہ اللہ سب کو محفوظ رکھے یہ بھی ظاہر ہے آگے جا کر کمی ہونی ہے تو اس کے بعد الیکشن تو ہونا ہے اگر اس حکومت نے قائم رہنا ہے تو الیکشن کا سامنا تو کرنا ہے لیکن پی ٹی آئی تیار نہیں ہے بھاگنے کی کوشش کرے گی جیسے پہلے کی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ